حال ہی میں بارشوں کی وجہ سے پاکستان کے بڑے شہروں کے بیشتر علاقے زیرہاب آگا ہے گزشتہ سال شدید بارشوں کی وجہ سے پاکستان بھر میں 160 سے زائد افراد مختلف واقعات میں حالاک ہو گئے تھے ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیات تبدیلیوں کی وجہ سے آنے والے ساتھ زیادہ تباکن ہوں گے آج ہم دیکھیں گے کہ حقیقت میں اربن فلیڈنگ ہے کیا اربن فلیڈنگ ایک عالمی وصولہ ہے جو کہ دنیا کے شہری منصوبہ سازوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہر سال چین، تھائلینڈ، بنگلہ دیش، نیفال، پڑا سیمال، بھارت اور پاکستان میں بارشوں کی وجہ سے بہت ساری تباہی اور جانوں کی زیادہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے بارش جسے اپنے رحمت سمجھ جاتا ہے وہ لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں بسنے والی لوگوں کے لیے ایک سہمت بن جاتی ہے شہری سالاب اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک مقتصر مدد میں مسلسل اور تیز بارشوں کی وجہ سے شہر کی ناکاسی آپ کی گنجائش سے زیادہ پانی آ جاتا ہے کراچی انیورسٹی کے جیوگرافیا محکمے کی تحقیق کے مطابق ابن فلیڈنگ کی وجہات یہ ہیں کلیل مدد کے دوران بھاری بارشیں، غیرمنصوبہ بنت آمیرات، ناکاسی آپ کا ناکافی نظام، ناکس فیس مینجمنٹ اور پارکس اور گراؤنڈز کی ادم دستیابی بھی شہر میں بارہا سہلاب کا مسئلہ بنتی ہیں اگرچہ سٹی حکومت ہر سال مونسون سے قبل نالیوں کی صفائی کیلئے ایک مہم شروع کرتی ہے پر بڑی ہوئی آبادی، وسائلٹی اگر موجود کی، اداروں کی ناکام، ننصوبہ بنتی اور کئی اور وجہات کی وجہ سے یہ مہم بڑی حد تک ناکارہ ہوتی ہے آزادی کی اپتدائی دہائیوں میں، کراچی میں ناکاسی آپ کا ایک موستن نظام تھا جس میں بارش کا پانی قدرتی طور پر لیاری اور ملیر ندیوں سے گزرتے ہوئے سمندر میں گرتا تھا تاہم تیزی سے بڑی ہوئی آبادی اور ترقی کی وجہ سے یہ نالے منصوبہ بند سیورج نیٹورک یا سٹی ماس اپلان کی ادم موجودی میں کچھرے اور گندگی کے دھیر بندے ورلڈ ریسورس انسٹیوٹ کی 2015 کی ریپورٹ کے مطابق سیلاپ سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد کے حساب سے پاکستان پانچویں نمبر بڑھاتا ہے جبکہ یون کے ریپورٹ کے مطابق سیلاپ سے ہونے والے ایوریج اکانومیکل لوسز سالانہ دو ارب ڈالر ہیں 2011 تک اربن فلڈنگ کی وجہ سے تھائی لینڈ کے بڑے شہد دریہ کا منظر پیش کرتے تھے جس کو دیکھتے ہوئے وہاں کی حکومت نے اربن فلڈنگ سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لیے جدید انفرسٹرکچر پر کام شروع کیا بینککوک شہر کا چولا لانگ کون سنٹینری پارک بھی انہی منصوبوں میں سے ایک منصوبہ ہے بارش کے پانی کو زخیرہ کرنے اور اربن فلڈنگ سے بچنے کے لیے اس پارک کو شہر کے بیچ میں بنایا گیا یہ پارک ایک ملین گیلن تک پانی کو زخیرہ کرنے کی گنجائش رکھتا ہے اگرچہ پاکستان میں بھی ایسے ہی منصوبے شروع کیے جائیں تو نہ صرف اربن فلڈنگ سے ہونے والے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے بلکہ ایسے منصوبے شہریوں کے لیے بھی ایک تفریحی مقام کے ساتھ ساتھ محولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں بھی موثر ثابت ہوں گے